بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محبوب ٹی وی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محبوب احمد امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے جو آپ نے کل کی ویڈیو کے اوپر سوالات پوچھتے ہیں ان کے جوابات دینے کے کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے پراپر طریقے سے میں جوابات دے سکوں آئیے شروع کرتے ہیں سوالات اس سے پہلے کہ آپ نے ابھی تک اگر میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں یار دیکھ لیں پھر محنت آپ کے لئے کرتا ہوں اور آپ چینل سبسکرائب نہ کریں ادھر چوٹ لگتی ہے دل کدھر ہے ادھر ہے ادھر ہے جدھر بھی دل ہوگا ادھر چوٹ لگتی ہے دل کے اوپر یقین کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب لکھتے ہیں جناب یہ استعاق احمد بھائی صاحب ہیں ان کا کل بھی میں نے انسر کیا تھا اور کل کی ویڈیو کے اوپر انہوں نے پھر کومنٹ کیا تھا سوال پوچھا تھا لکھتے ہیں کہ بھائی میں بائیس گیارہ دو ہزار بیس میں چھٹی آیا تھا اور میرا ویزا ادھر ہی ختم ہو گیا اور کمپنی بھی بلاک ہے تو کیا میں بغیر این او سی لیٹر کے امان میں داخل ہو سکتا ہوں یا نہیں تو سب سے پہلے استعاق احمد بھائی صاحب اگر آپ کی کمپنی بلاک ہے اس کا ایک الیدہ ایشو ہے لیکن وہ آپ کو این او سی لیٹر جو ہے وہ ایشو آپ کا عرباب کروا سکتا ہے سنت کے آفیس میں جا کر وہ اگر سنت کے آفیس میں جائے اور آپ کو این او سی لیٹر ایشو کر دے تو آپ امان میں آ سکتے ہیں کیونکہ آپ لگتا ہے کرونا کے دنوں میں چھٹی گئے تھے اور آپ کا جو ویزا ہے ادھر ایکسپائر ہو گیا دوبارہ آپ امان کے اندر داخل نہیں ہو سکے لیکن آپ کی اوپر این او سی والا قانون جو ہے وہ لاغو ہے آپ این او سی لیٹر کے بغیر امان میں داخل نہیں ہو سکتے میں آپ کو ایسے ہی کہوں کہ آپ آ سکتے ہیں یہ غلط بات ہے آپ این او سی لیٹر کے بغیر امان میں داخل نہیں ہو پائیں گے آپ کی ارباب کی کمپنی بلاک ہے تو آپ کا ارباب کو اختیار حاصل ہے کہ آپ کو این او سی لیٹر یعنی کہ نو ابجیکشن سیٹیفکیٹ آپ کو فراہم کر دے آپ اس سے ڈیوان کریں اور آپ دوبارہ امان میں دوسری جگہ ویزا لے کر امان میں داخل ہو سکتے ہیں اس کے بعد دنیش کمار میتھو صاحب لکھتے ہیں کہ بھائی میں اپنا ویزا ختم کر کے انڈیا آیا تھا اپنا ویزا کینسل کروا کر اب دوبارہ اپلائی کیا تو این او سی مانگ رہے ہیں تو محترم بھائی دنیش کمار میتھو صاحب کیا آپ کا اینگریمنٹ مین آف پاور میں آن لین ریجسٹر تھا اگر آپ کا مین آف پاور میں اینگریمنٹ آن لین ریجسٹر تھا تو اپنا پتاکہ نمبر کسی دوست کو بیج کر اس کے کوپی نکلوائیں کوپی نکلوانے کے بعد وہ اپنی مجودہ کمپنی جس میں آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں ان کو سینڈ کر انشاءاللہ آپ کا ویزا جو ہے وہ بغیر این او سی لیٹر کے نکل آئے گا اگر آپ کا آن لین نہیں تھا تو پھر مشکل ہے پھر آپ کا ویزا جو ہے این او سی کے بغیر نہیں نکل سکتا امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد جناب راست الاسلام بھائی بنگلہ دیش سے ہیں لکھتے ہیں کہ بھائی میں دو سال کے ایگریمنٹ ویزا ختم کر کے بنگلہ دیش آیا اب میں دوبائی میں ہوں تو کیا میں امان کا ویزا میرا امان کا ویزا لگ جائے گا اور بعد میں ویزا ورک ویزے میں تبدیل ہو جائے گا یا نہیں میرے پاس این او سی لیٹر نہیں ہے جناب راست الاسلام بھائی آپ دو سال کا ایگریمنٹ ختم کر کے گئے ہیں امان سے آپ کو اس چیز کا پختہ یقین ہے کہ آپ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ مین او پاور میں آن لین ریجسٹر تھا یا کہیں پہ آن لین ریجسٹر تھا اگر وہ آپ کا جو ریجسٹر تھا تو آپ کو این او سی لیٹر کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ اگر آپ ویزا ویزے کے اوپر امان میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو این او سی لیٹر کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ بغیر این او سی لیٹر کے امان میں داخل ہو سکتے ہیں ویزا ویزے کے اوپر ادھر آ کر اپنا این او سی لیٹر لیں اور اپنا ورک ویزا جو ہے وہ حاصل کر لیں آپ کا ویزا ورک ویزا میں تبدیل ہو جائے گا اسی کے ساتھ مجھے دیئے اجازت انہیں والے دنوں تک آپ سے چاہتا ہوں اجازت لیکن اگر آپ نے سوال پوچھنا ہے تو بلا جیزے کہ آپ مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں کومنٹ شیکشن میں انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ میرے اس چینل محبوب ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں شیئر کر دیں اللہ پاک آپ سب کا حمین اصور پاکستان زندہ بات